آپ نے اکثر فلموں اور ڈراموں کے کمرہ عدالت کے بہت سے ڈرامائی انداز دیکھیں ہوں گے جس میں جج مجرم کو سزائے موت کا حکم سنانے کے بعد اپنے کلم کی سیاہی کی نب کو توڑ دیتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ سزائے موت پر دستخط ہونے کے بعد جج کے بعد فیصلے کو تبدیل کرنے کا کوئی اختیار باقی نہ رہے کلم کی نب اس لیے توڑ دی جاتی ہے تاکہ جج دوبارہ فیصلے پر نظر سانی کا نہ سوچے دوسری بڑی وجہ یہ ہے جو کلم کسی کی جان چھیننے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے دوبارہ کسی چیز کے لیے استعمال نہ کیا جائے کیونکہ اس کلم کی سیاہی خون بن جاتی ہے اور آئندہ اس کلم سے کسی دوسرے کی جان لینے کی طاقت بھی نہ رہے دوستو کیا آپ نے بھی کوئی ایسا فلم یا ڈراما دیکھا ہے جس میں آپ جج نے اپنے کلم کی سیاہی کی نب توڑی ہو امرس باکس میں ضرور بکھیں